سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اساتذہ کا دھرنا رنگ لے آیا مظاہرین اور حکومتی ٹیم کے درمیان مذاقرات کامیاب حکومت کی سولوے سکیل کے اساتذہ کو مستقل کرنے کی یقین دہانی جلد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا مطالبات کی منجوری پر اساتذہ میں خوشی کے لہر دوڑ گی منگل تک دھرنا ختم کرنے کے علاقے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے کچھ ریلیف الپیڈی کی قیمت میں بارہ روپے فی کلو کمی نئی قیمت دو سو چار روپے فی کلو گریلو سیلینڈر ایک سو سینٹیس اور کمرشل سیلینڈر پانچ سو ستائیس پر پیس سستہ اوگرہ نے نئی قیمتوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیا سبسیڈی صرف مستحق افراد کو ہی ملے گی یوٹیلیٹی سٹورٹ سارفین کے لیے نئی پالیسی تیار یوٹیلیٹی سٹورٹ سارفین دو حصوں میں تقسیم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ اور آرم سارف کے لیے الگ الگ نرخ ہوں گے اشیاء کی افرامی کی مقدار بھی مختلف ہوگی نئی پالیسی پر یکم جینوری سے عمل درامت ہوگا ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر دو پیسے مہگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چھبیس رپے تنتالیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو پینتیس رپے پچاس پیسے تک جا پہنچا ظلہ انتظامیہ گرام فیروشو کے خلاف متحرک رمہ سال بیس ہزار آٹھ سو بیاسی خلاف ورزیاں سامنے آئیں زائد قیمت وصول کرنے پر پانچ کروڑ سے زائد درمانی آئے دو سو انتیس مکام آسیل آٹھ ہزار تین سو چپن گرفتاری عمل میں لائے گئیں پانچ ہزار سائسو اٹھ سل مقدمات بھی درست کیے گئے ظلہ انتظامیہ کی رمہ سال پرائس انسپیکشن کی ریپورٹ جاری سموک کے تداروں کے لیے ایسیسنٹ کمیشنرز فیلڈ میں ایکٹیو رات دس وجہ کاروبار بندنا کرنے پر مختلف علاقوں میں آپریشن جو ہوتون میں متعدد ریسورانٹس سیل دس افراد گرفتار اقبال ڈان میں دو ریسورانٹس مالکان کی خلاف مقدمہ درج لہور آئی کورڈ میں بچے کی بازیابی سے متعلق کیس کی سمات آئی جی پنجاب آمید ظلفکار عدالت کے روپ روپ پیش بچے کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں سربراہ پنجاب پولیس نے بچے کی بازیابی کے لیے محلت مانگ لی آئی جی پنجاب کی استعداد منصول کیس کی سمات تین جنوری تک ملت لی بدقسمتی سے ملک پر کراپٹ ٹولا مسلط ہے چیئرمن پاکسان تحریقین صاحب عمران کان کہتے ہیں محسز عدالتی ہمیشہ الیکشن کمیشن کے غیار قانونی فیصلوں کو مسترد کرتی ہے چورو کی کوشش صرف ملک پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی ہے اعتماد کبوٹ لینے کے بعد اسیملی تحلیل کے جانب جائے گی سندھ کے عوام کی پیسے پر پنجاب میں آیاشیاں کی جا رہی ہیں بیٹی آئی کے آراخینی اسیملی کو خریدنے کی کوشش جاری ہے سینئر صوبائی وزیر میاستم اقبال کی میڈیا سے گفتگو علی زیادی بولے پیپرس پارٹی بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہی دفن ہو گئی یہ پیپرس پارٹی نہیں زرداری مافیا ہے قومی مجرموں کا احتساب ہونا چاہیے ٹیکروکریٹ حکومت عوام کو ہر یشک بول نہیں ملکی زر مبادلہ کے زخائر کم ہو کر پانچ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر رہ گئے ہمارا مطالبہ فوری الیکشن کراؤ اور ملک بچاؤ ہے ترجمات پجاب حکومت مصرر جمشید سیما عوام کی خدمت میرا نسبل این ہے پاکستان میں پہلی بار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی لاہور میں بنے گی پنجاب اسمیلی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی کا بل متفقہ طور پر منصور کیا مجدریانہ پنجاب کے سابق شبائی وزیر سید سمسام علی بخاری سے ملاقات پر گپ تگو مجدریانہ پنجاب سے پریس کلپ کے صدر آزم چوہدری کی ملاقات اندہابات میں پائنئر پینل کی کامیابی پر آزم چوہدری کا مبارک بات مجدریانہ نے کہا کہ صحافی کولونی پیس ٹو کے لیے ارازی جلد روڈا سے پنجاب جنرلیسٹ ہاؤزنگ فاؤنڈیشن کو منتقل کر دی جائے گی صحافیوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پہلے بھی پورا کیا اب بھی پورا کروں گا اورنٹرین کی ملاقات کو آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ عمل درامت کا منتظر میل سرینڈیٹ آثارٹی کی گورننگ بارڈی کی جانب سے منصوبے کو حکمی شکل نہ دی جا سکی سبسڈی میں اضافے سے سرکاری خزانے پر مسید بوجھ پڑے گا ایلیویٹی ٹریک کے نیچے سات سو ستر پیلرز کو اشتہاری مہم کے لیے ٹھیکے پر دیا جانا تھا آثارٹی نے آؤٹسورس کا اشتہار دینے کے بعد پائل بند کر دی شیرہ والا مستی گیٹ پارک میں زیر زمین وارٹر ٹینک کی تعمیر کا معاملہ زیر زمین وارٹر ٹینک کی تعمیر میں تاخیر برتنے پر دو سرکاری ادارے آمنے سامنے پی ایچ اے نے تاخیر برتنے پر ایم ڈی واسک کو تمبی کر دی مستی گیٹ وارٹر ٹینک مکمل کرنے اور پارک بحال کرنے کے ہدایت کی پی ایچ اے نے ایم ڈی واسک کو وارٹر ٹینک کی تاخیر سے مطالق مراسلہ لکھ دیا عوام کی سہولت کے لیے شروع کیا جانے والے منصوبے الٹا تکلیف دینے لگے ساپانے کی پرامی کے لیے واسک کے منصوبے شہریوں کے لیے وبال جھان علامہ اقبال تاؤن خبر بلوک میں کھدائی کی اور پھر منصوبہ ادھورہ چھوڑ دیا واسہ اقام نے کہا کہ کام میں اس طرح ابھی پر کنٹریکٹر کی سردنش جلد مرصوبے کو مکمل کیا جائے گا قبرستان کی سیکیورٹی اور چار دیواری بڑا مسئلہ بن گیا شہر کی دو سو چوہتر یونین کاؤنسلز میں آٹھ سو پنتالیس قبرستانوں کی بحالی کا منصوبہ التواک حشکار سیکیورٹی بلدیات پنجاب سید مباشر حسین افسران پر برہم پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل دے کر ایک ہفتے میں ریپورٹ طلب کر لی وزیر بلدیات کی آثورٹی کی خالی ہے ساویہ پور کرنے اور مکمل فاعل کرنے کے لیے دس روز کا الٹی میٹم دے دیا شادرہ مرسوبے کو شروع کرنے سے قبل الڈی اے کو بڑی کامیابی میکنم حولیات نے شادرہ مرسوبے کے انو سی جاری کیا میکنم حولیات کے انو سی کی میاد تین سال ہوگی انو سی میں الڈی اے کو انیس نکات پر عمل درامت کرنے کی ہدایت کی گئی الڈی اے کے دو سال کے عرصے میں تین ہزار نئے طرف لگانے کا حکم دیا گیا ڈی جی سپورٹس مورد پنجاب تاریخ اریشی کو حدث اٹھا دیا گیا پرویس اکبال ڈی جی پنجاب سپورٹس مورد تائیونات تاریخ اریشی کو ایس این جی ایڈی ریپورٹ کرنے کا حکم پنجاب پولیس میں اکار کے چارڈ کے سلسلہ جاری آئیڈی پنجاب نے چہر ڈی ایس پیز کے تقرر و تمادلے کیے زیاولہ خان ڈی ایس پی منامہ تائیونات ڈی ایس پی مدوسی رنیب بھٹی کی خدمات ایڈیشنل آئیڈی سی ٹی ڈی کے سپورد علی اکبر کو ڈی ایس پی ایڈ بارٹس حافظ آباد لگا دیا گیا میک میں سکولز ایڈوکیشن نے بی ایٹ کرنے کی مدت میں توصیح کر دی اساتیزہ اب اکتیس دسمبر دوہزار تیس تک بی ایٹ کی ڈگری حاصل کر سکیں گے آئندہ مالی سال میں پروفیشنل ڈگری نہ لینے والے اساتیزہ کو فارغ کر دیا جائے گا تاریخ میں توصیح سال دوہزار پندرہ کے بعد سے بھرتی ہونے والے اساتیزہ کو دی گئی مراستہ جاری سکول انفرمیشن سسٹم میں شامل اساتیزہ کو ہی تنخواہیں ملیں گے انصاف آفٹرنون سکولوں کے اساتیزہ کے لیے نئے شرط آئے ایڈوکیشن آتارٹیز کو پانچ دن کے بحلت دے دی گئی مراستہ جاری جینوری سے دسمبر تک پنجاب بھر میں 102 ملین پودے لگائے گئے سب سے زیادہ پودے بہاولپور میں لگائے گئے جہاں پر دو ملین پودے لگائے گئے نشتریوں میں 58 ملین پودے تیار کیے گئے 35 ملین مفتق سیم کیے گئے ویک پر جنگلات اور جنگلی حیات نے روہ سال کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی اور نیو یئر نائٹ پر ہوگی ڈیجیٹل آتشباسی آتشباسی کا مظاہرہ اتبار کی رات بارہ بجے ہوگا آٹھ شرائط پر عمل درامت کرنا لاصمی قرار حدثے کے صورت میں متزمین ذمہ دار ہوں گے ذل انتظامیہ نے نو درخواست پر انسی جاری کر دی